اے آئی ایم آئی ایم ایک ایسا نام جو ہندوستان کے سیاست میں ایک نیا طوفان نانے جا رہی ہے یوں مانے تو اس کی شروعات ہو چکی ہے ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ہیدر آباد میں مسلمانوں کے ظلم کو دیکھ کر ایک آواز اٹھی کہ اب ہماری بھی کوئی اپنی پولٹیکل پارٹی ہونی چاہیے اور یہ آواز اٹھانے والے بہادر یار جنگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے ایم آئی ایم کو عمل میں لیا ان کی صدارت کے بعد ایم آئی ایم کی کمان کو سنبھالا عبدالواحد اویسی نے عبدالواحد اویسی نے جب ایم آئی ایم کی کمان کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ ظلم و ستم کے بعد ان پر ٹوپنے لگے اور کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جیل جانا پڑا جیل جاتے سمیہ انہوں نے ایم آئی ایم کی صدارت اپنے جوان بیٹے سلطان صلی اللہ اویسی کو دی سلطان صلی اللہ اویسی وہ شخصیت تھی جنہوں نے اندرپردیش کے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور انہیں جیل بھی جانا پڑا صرف عوام کی خدمت کے لیے ہر لمحہ انہیں عوام کی فقر ہوتی حدر آباد یوں کہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آواز ہو کر لوگ صبح میں گونچتے رہے اور اپنے آخری لمحات میں انہوں نے ایم آئی ایم کی صدارت اور ہیدر آباد کی لوگ صبح کی سیٹ اپنے شہزادے اسدددین اویسی کو سونپ دی اسدددین اویسی وہ نام ہے جس نے ہندوستان کی موجودہ سیاست کی نیند اوڑا کر رکھ دی ہے کس بنیاد پر ہماری ڈموکریسی کام کرے گی کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو لات مار کر نکالا اگر کوئی پولیٹیکل پاٹی ڈرتی ہے تو درنا پڑے گا یاد رکھو تم کو میں جب تک زندہ ہوں تم کو درا درا کر غریبوں مظلوموں کا کام کرا کر رہوں گا لوگ صبح میں مسلمان دلد اور غریب دبقات کے لیے جناب اسدددین اویسی صاحب ہمیشہ سے اپنی آواز کو بلند کرتے آئے ہیں میں اسدددین اویسی جسے لوگ صبح کا رکن منتخب کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو خانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رکھوں گا میں بھارت کے اختیار عالی اور سالمیت کو برخرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سمالنے والا ہوں اس کے فرائض وہ وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم تقبیر اللہ اکبر جائے ہن اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و آداب کل ہن مجلس اتیاد المسلمین کے فنڈیشن ڈے یوم تاسیس منع رہے ہیں سکسٹی فائی ایرز پائنس ایٹھوہ سال ہم تمام منجلس کے چانے والوں کو اس فنڈیشن ڈے یوم تاسیس کے موقع پر میں ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں سب سے پہلے میں جو فنڈر کل ہن مجلس اتیاد المسلمین کے جو بانیے فنڈر ہیں جناب محمد واحد عویسی صاحب اور انہوں نے اس جماعت کے لیے کافی قربانیاں دیئے اور اس کے بعد انہی کے نقش خدم پر چلتے ہوئے جناب الہاج سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب جو کہ اس جماعت کے لیے خون پسینہ اپنا تن من دن سب کچھ لگاتے ہوئے اس جماعت کو مضبوط کے اسی نقش خدم پر انہوں نے اپنے فرزند جو نقیب ملت بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو سوپی صدارت انہوں نے پھر اس پارٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مقام تک لایا نقیب ملت بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب جس طریقے سے پارٹی کے دائرے کو وسیع کیے پارٹی کو اتنی بڑے پیمانے پر ہندوستان بھر میں اس کو انٹریکشن کیے ہاں وہ خابل مبارک بات ہیں انہوں نے اپنی فیملی سے زیادہ اس پارٹی کے لئے ٹونٹی فار بار سیون کام کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں صحیح سے نوازے اور ان کے عمر میں دراز کرے اس کے بعد الہاج اکبر الدین عویسی صاحب انہوں نے بھی اس پارٹی کے لئے اپنے خربانیاں دیئے اپنے جان مال تن مندن سب کچھ لگاتے ہوئے اس پارٹی کو مضبوط کیا اسی طریقے سے جناب باشا خادری صاحب جو متعمت ہیں سیکریٹری صاحب ہیں پارٹی کے آل انڈیا انہوں نے بھی اس پارٹی کے لئے بہت کام کیے میں ان تمام جو ممبر اب پارلیمنٹ ہیں امتیاز زلیل صاحب پھر تمام جو اسمبلی میں جو تیلنگانہ میں ہیں بہار میں ہیں مہاراسترہ میں ہیں ان تمام کو بھی میں اپنے جانب سے دل کی گہرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں اس پارٹی کے لئے انہوں نے بھی کام کر رہے ہیں اور ان تمام ملدیا الیکشن میں جو جیتے کارپوریشن میں جو جیتے اور جو ٹان منسپارٹی میں جیتے اور ٹی پی ایم میں جیتے پنچائد میں جیتے ان تمام لوگوں کو بھی ہم اپنے دل کی گہرہوں سے مبارک بات دیتے ہیں مجلس اتیاد المسلمین وہ جماعت ہے جو حقوق اور حق کے لڑے لڑنے والی جماعت ہے آج مجلس اتیاد المسلمین کے دو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ دن دور نہیں کہ ہمیں اقتدار میں رہیں گے ہمارے سامنے جو آج اقتدار میں ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں گے ہمیں امید ہے عوام سے کہ عوام ہمیں اپنے اوٹوں سے نواز کر ہمیں خیادت کرنے کی اور ان تمام لوگوں کو بھی پھر ایک مرتبہ مجلس کے گہرہوں سے ہمیں تحسیس کے موقع پر ان تمام منجلس کے چاہنے والوں کو اور منجلس کے جو عوضوں پہ ہیں موتبت صدر سیکریٹری اور تمام سٹی پرسینٹ ان تمام سے عدوان گزاری شاید کے وہ کل ہند مجلس افتیاد المسلمین کے دفتر دار السلام اس دن صبح دس بجے سے پروگرامہ انشاءاللہ آپ تمام سے گزاری شاید کے اس پروگرام میں آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ